شاردہ کروپ کیم 2004 میں اس کمپسنی کی ہوئی تھی شروعات اور تیجی سے بڑھتی رہی اگرو کیمکل کمپسنی ہے جو اور کروپ پروٹیکشن کا کاروبار کرتی ہے یہ کمپسنی اسی سے زیادہ دیشوں میں پانسو سے زیادہ ڈسٹیبیٹرز کمپسنی کے ہیں جو ان کا کاروبار کرتے ہیں آج ہم ملاقات کریں گے کمپسنی کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈائیٹرز سی ایم ڈی صاحب رام پرکاش بوبنا صاحب سے جو کی آئی ایٹی بومبے سے کیمیکل انجنرین کر چکے ہیں پچاس سال سے زیادہ کا گہرہ اور لمبا انوبہ ہو آپ کا ہے اس کام کاج کا اور کمپسنی کی گروتھ اور آگے کی سٹریٹیجی زاہر سی باتیں سی ایم ڈی کے طور پر آپ ہی کرتے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں بوبنا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا عزی بزنس پر اور آپ کے سمعے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات سر سب سے پہلے تو چونکہ آپ کی کمپسنی کی وہ مونسون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے آپ کے پروڈکٹس کو مونسون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس بار بھی امید یہ ہے کہ سامانی مونسون رہے گا مونسون کے لیات سے اور فرسل کے آؤٹلک کے لیات سے بتائیں سر کس طرح کی ڈیمانڈ ہے اور کس طرح کا آپ کا آگے ویو بن رہا ہے سر سب سے پہلے تو میں تھوڑی ایک پوائنٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے مونسون کی بات کر رہے ہیں اپنے بھارت کے سمبند میں ہمارا بھارت میں کم سے کم ہے ہمارا دو پرسن سے کم ہی سارا بھار ہے سب نائنٹی ایٹ سے وہ پرسن سے اوپر مہا بھار ہمارا مال دکھتا ہے جی 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 پھر بھی جو مجھے سننے میں آیا ہے مانسون میں کہیں کہیں تھوڑی کمی ہے جنرل میں سن رہا ہوں وہ پیپروں میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ اس سال مانسون ٹھیک رہے گا اور پسل ٹھیک رہے گی اپنے دیش میں انڈیا میں ٹھیک بات ہے یہ بتائیں کہ پوری دنیا بھر میں چونکہ آپ کا کاروبار ہے آپ نے کہا بھی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اب تھوڑا تھوڑا وہاں پر ریسیشن کے خطرے آ رہے ہیں چاہے وہ یورپ ہو امریکہ ہو اور سب جگہ بیازرے بڑھ رہے ہیں مہنگا ہی زیادہ ہے تو کیا کہیں کوئی ڈیمانڈ میں کمی آنے کے آثار وہاں سے دکھ رہے ہیں آپ کو کیا سنکیت مل رہے ہیں آپ کے گلوبل مارکٹ سے سر ڈیمانڈ کا سب سے مکہ جو مین جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے تو میرے خیال چہے یورپ میں اور اور جو ہاں ہمارا سب سے بڑا مارکٹ ہے ویسٹر یورپ وہاں پر ابھی تک تو موسم میں ایسا کوئی گلت ایفیکٹ ہوا نہیں ہے اور ہمارے پروڈکسی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سال بر سال دن پر دیں اس سال بھی پسلے سال کے ونس پر ہمارے پروڈکسی ڈیمانڈ اچھی ہے ٹھیک بات ہے ویتوش دو جار بائیس آپ کے لئے کافی مجبوط رہا فائنیشل پروفوریمنس چاہے وہ ریونیو کے لئے آج سے دیکھیں منافع کے لئے آج سے دیکھیں بہت ہی جبزتی ایک بار جارہ ویتوش دو جار 23 کے بارے میں آؤٹ لوگ دیں کس طرح کی گروت کی امید کی جائے اور اگر آپ گائیڈنس دیتے ہیں پروفیڈ مارجنس اگرہ کے لئے آج سے تو وہ بھی بتائیں سکتے ہیں دیکھئے جیسے میں نے کہا موسم پر ڈپین کرتا ہے یورپ میں موسم ٹھیک ہے امریکہ میں موسم اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے امریکہ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ پچھلے سال جیسی ہی ہے یورپ میں ڈیمانڈ اچھی بڑی ہے دوسرا ہمارے بیعپار میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تھا ہمارے بیعپار کا جو موڈل وہ ایسا ہے کہ ہم ڈالرز میں 99% ہمارا جو ویدیسوں سے مال لے کر ویدیسوں میں بیشتے ہیں اور خریدی ہے 99% یو ایس ڈالر میں کرتے ہیں اور کیونکہ یورپ ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے وہاں پر سب مال ہے یورو میں بکتا ہے کہ یورو ڈالر جو cross currency exchange rate ہے وہ بھی ہمارے بیعپار پر افیکٹ کرتا ہے اس بار یورو ڈالر کی منصفتی کافی کمجور ہوا ہے اس سے ہمارے بیعپار پر تھوڑا مارجنز میں نکار آتما افیکٹ ہوگا ادر وائز وولیوم کے حساب سے ریونیو کے حساب سے اس سال بھی دو سو باریس کی کمپیریزن میں کم سے ہم دس پندرہ پرسنٹو پردی ہوگی زیادہ بھی ہو سکتی ہے بوبنا صاحب کی آپ کو جو خریدداری کرنی ہوتی ہے وہ خریدتے ہیں آپ ڈالر میں اور جب آپ بکری کرتے ہیں تو جو بھی جیسے یورو میں کرنا ہے تو یورو میں پاؤنڈ میں کرنا ہے تو پاؤنڈ میں تو پھر اونسی صاحب سے تو آپ کے لئے تو currency کی مار پڑ سکتی ہے ہاں جی براب کیونکہ ڈالر ہی بجبوت ہوئے باقی currency تو کمزور ہوئے تو تھوڑے سے تھوڑے سے مارجنز پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے بہت بہت دھنیوات سر سمیہ دینے کے لئے اور اپنی کمزور کا outlook ہمارے درشکوں کو بتانے کے لئے شاردہ کروپکرم کے سی ایم ڈی رام پرکاش بوبنا صاحب